موسیقی اس کے علاوہ زندگی میں کئی تبدلیاں آئیں گی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکتیں اتا فرمائے گا ہماری عمر میں رزق میں گھروں میں خیر و برکت بھی نازل فرمائے گا اب اس دعا کو کب پڑھنی ہے اور کتنے مرتبہ پڑھنے ہیں ان کا طریقہ بتاتا ہوں جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان میں دو دن خاص کر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں ویسے تو پورا مہینہ روزہ رکھنا چاہیے جو پورا مہینہ نہ رکھ پائے کم سے کم دو روزہ رکھے یا تین رکھے یا صرف ایک بھی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن ہمارے اس میں عام ہے کہ ہم دو روزہ رکھتے ہیں ایک پندرہ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک شعبان پندرہ شعبان کے ساتھ اور ایک ملا لیتے ہیں یا تو ایک پہلے ملا لیتے ہیں یا پھر بعد سے ملا لیتے ہیں یعنی کہ چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں یا پھر پندرہ تاریخ یا سولہ تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو ان دونوں روزوں میں جب بھی آپ روزہ رکھیں تو روزہ آپ نے پورا دن رکھ لیا اب جب افتاری کے وقت آپ بیٹھتے ہیں افتاری کرنے کے لیے ابھی وقت باقی ہے تھوڑی دیر پہلے پانچ منٹ دس منٹ پہلے بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ سیونٹی ٹائم آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے ستر مرتبہ آپ کو یہی دعا پڑھنی ہے اور پھر سے آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص آپ کو یاد ہوں آیت القرصی آپ کو یاد ہوں سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہوں جتنے بھی سورے آپ کو یاد ہوں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اس کے بعد جب دیکھیں کہ اب افتاری کا وقت قریب ہے یعنی بس اب ایک دو منٹ میں افتاری کا وقت ہو جائے گا اور پھر افتاری ہم کر لیں گے تو اسی لیے اس وقت آپ رک جائیں اور تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے دل سے اپنے دل کی آواز سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ